اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے اتجاج کے دوران ایک شخص کو کنٹینر سے دھکا دیا گیا تھا اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ اس کی جان تو بچ گئی ہے لیکن ابھی وہ ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہیں اور اس کے ہڑیوں کے فریکچر ہیں یعنی وہ ہاتھوں سے بھی مفلوج ہو چکے ہیں اور پاؤں سے ٹانگیں بھی ان کی ٹوٹ چکے ہیں لیکن وہیں پہ اس کے بھائی کا بھی بیان آیا ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے اس کے بھائی نے کہا کہ ہمارے خاندان میں سے میرے جو والد ہیں ستر سالہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے میرے چچا کو اٹھا لیا گیا ہے میری بہن کو میرے بہنوئی کو میری بیوی کو ہمارے پورے خاندان کے لوگوں کو جو بھی ملتا ہے اس کو اٹھا لیا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی چھپے ہوئے ہیں یعنی جو بچے ہیں وہ بچارے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں چھپ رہے ہیں ایک تو شخص کو آپ نے مفلوج کر دیا اس کے بازو ہاتھ اور مطلب دیکھیں تانگیں توڑ د اور دوسرا یہ کہ اس کے پورے خاندان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس نے اپیل کی کہ انسانیت کے ناتے خدا کا واسطہ ہے میرے خاندان کے ساتھ تو کم از کم ایسا نہ کریں میرے ستر سالہ باپ کو تو اس طرح سے زلیل نہ کریں اور اس کا بھائی جو ہے وہ بچارہ رو پیڑ رہا تھا اور میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیا علمات ہوں گے ایک تو مطلب آپ نے جوانوں کے ساتھ ایسا کچھ کر دیا اور پھر ان کی فیملیوں کے ساتھ ایسا ظلم آپ کر رہے ہیں اور انہیں درخواست کی چیف جسے سبان سے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جن چیف جسے سبان نے جہاں پہ گیاران لاشیں تو ہے جو ابھی سامنے آئیں اور جو پی ٹی آئی کے مختلف رانماؤں نے تمام ڈاکومنٹس پیش کیے باقی کتنی ہیں جو انہوں نے ابھی تک چھپائی ہوئی ہیں اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا تو اس پہ کیا ایکشن لیا جائے گا جہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ کتنا ظلم کتنے بحس بے شرم بے غیرت لوگ ہیں ان کو ذرا برابر شرم نہیں آ رہی ایک تو سیدھی گولیا چلوائیں اور پھر اوپر سے کہا ہے کہ کوئی مطلب بھاگ رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ لڑیاں ڈاڑ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو بھگا دیا وہاں سے دیکھیں جی جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں کپلے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں جب آپ سیدھی گولیاں چلائیں گے تو انہوں نے بھاگ نہیں آ اور کیا کرنے ہیں ان بے شرموں کو کوئی ذرا برابر شرم نہیں آ رہی کیسے بے حس لوگ ہیں اور پھر اوپر سے ڈراما رچا رہے ہیں اور پھر ان کی فیملی ہو اب جو ہے میں ایک جنازے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں پہ جنازہ پڑا تھا اور اس کا جس شخص کو مارا گیا اس کا بھائی کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ آپ نے گولی چلائی ہے اب ہم بھی گولییں چلائیں گے تو مطلب آپ ریاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ایسا ظلم اگر انسانوں پہ کر رہے ہیں تو اب آپ کو اس کا رد عمل کیا ہوگا اس کا بے انتظار کرنا ہوگا